نمسکار وان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ابناش ہے سورے کمار یادب کو اب تک ٹیم انڈیا میں جگہ نہیں ملی ہے کوئی بات نہیں جلد ہی مل جائے گا پر بڑی خبر یہ ہے کہ شاندار فارم کو دیکھتے ہوئے سورے کمار یادب کو دوسرے دیش سے کھلنے کا آفر آ گیا ہے جی ہاں نیجلنڈ والوں نے آفر دیا ہے کہ سورے کمار یادب جی آپ ہمارے دیش آئیے ہم لوگ آپ کو کھلنے کا موقع دیں گے یہ کوئی اور نے نہیں بلکہ نیجلنڈ کے دگج آل راؤنڈر سکوارٹ سٹائریس نے بات کہی ہے اور سکوارٹ سٹائریس نے ہی آفر بھی دیا نیجلنڈ کے پورو کرکیٹر سکوارٹ سٹائریس نے سورے کمار یادب کو اپنے دیش سے کھلنے کا پرستاؤں تک دے دیا سٹائریس آر سی بی کے خلاف سورے کمار یادب کی بلے بازی کو دیکھ کر ٹویٹ کر لکھا اگر سورے کمار یادب انٹرنیشنل کرکیٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو بی دیش کا روخ اپنا سکتے ہیں شاید نیجلنڈ بھی حالکہ سورے کمار یادب یہ کام کبھی کرنے والے ہیں نہیں بھارت سے ہی کھیلیں گے اور اچھا پردرشن کر چین کرتا کو ٹیم میں لینے پر مجبور کر دیں گے گوڑتالو ہے کہ جب سے ٹیم انڈیا کا اعلان ہوا ہے اسٹلیا دورے کے لیے سورے کمار یادب کو لے کر سوشل میڈیا پر بوال کھڑا ہو گیا ہے ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ آخر کیوں سورے کمار یادب کو موقع نہیں مل رہا ہے مومبائ انڈینز کے لیے تیسری نمبر پر پچھلے تین سیزن سے شاندار بلے بازی کر رہے ہیں اور رن بھی بنا رہے ہیں سال 2018 کے ایٹیل سیزن میں سورے کمار یادب نے اپنی ٹیم کے لیے 512 رن بنائے جبکہ سال 2019 کے ایٹیل سیزن میں 400 سے زیادہ رن بنائے اور چینے کے خلاف سب سے یادگار پاری بھی انہوں نے کھیلی اتنا ہی نہیں رسی بی کے خلاف 2020 میں ایٹیل کا اونچ وقتیگت سکور بھی بنایا 43 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے 89 رنوں کی پاری کھیلی اور اپنی ٹیم کو اکیلے دم پر میچ بھی جیتایا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کب اس کھلاڑی کو موقع ملتا ہے نیلی جرسی پہننے کا اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے وڈ انڈیا کے ساتھ